اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیرم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کریں گے امیدوار سبائی ساملی پی پی چونسٹھ تارک محمود مغل کے دفتر ٹرسٹ پلاسہ گچرانوالا میں پی پیس پارٹی زلہ گچرانوالا کے ذریعہ تمام شہید جمہوریت بنظیر بھٹو کی ستنویں سالگرہ کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید تفسیرات محمد اکرم بیگ کی اس رپورٹ میں اس موقع پر بہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودی امتیاز وڑائش نے خطاب کرتے ہوئے کیا قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ بنظیر بھٹو نے ڈکٹیٹر جنرل زیاالحکی طویر مارشل اللہ ظلم و بربریت اور جبر کا بڑی جرات اور بہادری سے ڈٹھ کر مقابلہ کیا آج ان کی سترمی سانگرہ کے موقع پر ہم انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں آنے والا وقت بیپس پارٹی کا ہے عوام بہتر مستقبل اور ملک کی خوشحالی کے لیے بیپس پارٹی کا ساتھ دیں انشاءاللہ دعلا بھٹو زرداری آئندہ ملک کے وزیر آزم ہوں گے ظلی جنرل سیکیٹری عشاد اللہ سندو تارک محمود مغل تقریب اسغر خان سرفرانز احمد ساہی تاہر محمود چیمہ یونس کیسر کھوکر میہ شیریز کیسر مہر ریحانہ برٹ راشتہ پروین باجی حضرت سمیرہ جواد ملک اکبر نمان چیدھر افضال انقرابی ڈاکٹر حلیم خان اردی کرنے بھی خطاب کیا تقریب کے حسدان پر شہید جمہوریت بنظیر بھٹو کی ستنوی سالگرہ کا کیک ہٹا گیا اور محترمہ بنظیر بھٹو کی بلندی اجترچات کی خصوصی دعا کروائی گئی جی اس وقت میں تارک محمود صاحب کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں جہاں پہ آج محترمہ بنظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر آزم پاکستان کی سالگیرہ ہے جو ستنوی سالگیرہ ہے اس کے حوالے سے ایک مقصد سادہ سی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں صاحب کا وفاقی وزیر مہمانے خصوصی محترم امتیاز صاحب دوریش صاحب بھی آئے اور ارشاد اللہ سندو صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں زیلے کے وہ بھی موجود ہے اور دیگر رہنما بھی گجناہ والا شہر کے اور زیلے کے قائدین بھی موجود ہے اور خواتین بھی جو پپس پارٹیس کی ہیں وہ بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے تارک صاحب آج یہ تقریب کرانے کا مقصد اور پپل پارٹی کی بینظیر بٹو کی یاد کو تازہ کرنے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی شہید بٹو جو ہے بینظیر بٹو صاحبہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بینظیر نہیں تھا ان کا کام بینظیر تھا وہ خود بینظیر تھی بلکہ وہ ہمارے ملک میں بینظیر نہیں تھی پوری دنیا میں بینظیر تھی تو ان کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہماری جو تقریب تھی سترمی سالگی رہ تو اس میں ہمارے سینئر کیادت چورجی بڑھائی صاحب آئے ہیں تو انتہائی صدر بڑھائی صاحب تو چورجی شادلہ صندو صاحب آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی پورے ملک میں یہ تقریب ہو رہی یا سترمی سالگی رہ کی تو یہ تریحی تقریب ہے ان کی ہو رہی کوئی کسی لیڈر کی اتنی نہیں ہوتی جتنی ماشاءاللہ محترمہ شہید بیرنزیر بٹو صاحب آئے کی ہوئی ہیں تو انتہائی صدر بڑھائی صاحب ہماری سینئر کیادت ہے تو باقی یہ اجراب جی بڑھائی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے محترمہ کی آئے سالگی رہا ہے تو ان کے لیے کچھ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گیا بڑی لیڈر تھی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کارکنان کو اس سے بڑی عقیدت تھی بلکہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں پاکستان کے پچیس کروڑ عوام جو ہیں ان کو محترمہ کے ساتھ ایک خاص لنک تھا ان کی عزت تھی ان سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بڑی ایک بہادر اور ایک محب وطن سیاستدان تھی محترمہ کی آپ زندگی پر ذرا غور کریں محترمہ کو شروع سے ہی ابتدائی سالوں میں سب سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ایک عامر زیالحق کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا انہوں نے جیلیں بھی دیکھی انہوں نے جلا وطنیاں بھی دیکھی انہوں نے نظر بندیاں بھی دیکھی انہوں نے جیلوں میں جنابِ آصف علی زرداری کی ملاقاتیں بھی کی اور جن حالات میں کی وہ تصاویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے زیالحق کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے ان کے مظالم جو ہیں ان کا مقابلہ کر کے جنابِ آصف علی زرداری کی رہائی بھی کرائی اور ملک کے عوام میں ایک جمہوریت کا جو ہے سنگے بنیاد رکھی گئی اور اسی لیے محترمہ کا یہ کال تھا کہ دیموکریسی is the best revenge کہ اگر ہم ملک میں جمہوریت کو لے آئیں اور مضبوط کریں تو یہ عامریت کے خلاف سب سے بڑا اتھیار ہے اس لیے میں سبیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت فکرہ انہوں نے بولا تو محترمہ کے اتنے مظالم برداشت کردے کے بعد جس طرح وہ وزیراعظم بنی اور جس طرح جنابِ غلام حساب نے ان کی فوری ایک سادش کے تحت حکومت ختم کی اس کے بعد 93 آگیا دبارہ عوام نے ان کو منتخب کیا لیکن فاروق لغاری کی سادش سے دبارہ حکومت ختم کی گئی لیکن محترمہ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی لیڈر تھی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے جنہوں نے کشمیر کی کاز کے لیے آج کا جا آپ دیکھتے ہیں کہ مضائل پروگرام یہ محترمہ بے نظیر بھٹو لائی تھی اس سے پہلے نیوکلر ایٹم بم کا نقشہ قدم پر چلتے ہوئے محترمہ نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مضائل پروگرام دیا اور محترمہ کی آج بھی وہی یادے ہیں لوگ ان کو جراب بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر آج بھی اسی بہادری سے سیاست انہوں نے ابتدا کی ہے کہیں وہ امریکہ میں جراب بلاول بھٹو زرداری مودی کے بارے میں بات کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر اور مودی کی بات کرنے پر کس طرح بھارت میں جراب بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مزارے ہوئے لیکن یہ مزارے ہمیں اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں ان سے تکلیب نہیں کہ کشمیر کے عوام کی آواز بلد کرتے ہوئے اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو ڈردے والا نہیں وہ ایک بہادر ماں کا بیٹا ہے وہ ایک بہادر نانے کا بیٹا ہے اور ان کے والد میں جس طرح جلے برداشت کی تو میں سمیتا ہوں کہ یہ خاندان ہی بہادروں کا ہے اور عوام کی عقیدت کا آپ ادازہ لگائیں کہ دوزار دو میں میں ایمینے بنا دوزار آٹھ میں میں دوبارہ منتخب ہوا تو میری ساری الیکشن میں ایک ہی کمپین کمنارہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ضمیر کا ووٹ بے نظیر کا فیصلہ ضمیر کا ووٹ بے نظیر کا فیصلہ ضمیر کا ووٹ بے نظیر کا تو یہ ایک عقیدت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ عوام کی اب بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے نچاور کر دی اور جب ان پر کراچی میں حملہ ہوا تو میں وہ واقعہ ہمیشہ دوراتا ہوں تو میں نے محترمہ سے گزارش کی کہ محترمہ آپ اپنی سیکورٹی اپنی حفاظت کا طریقہ کار بدلے ورنہ آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا انہوں نے کہا امتیاز افدر تو کیا میں اپنے کارکنان کو ملنا چھوڑ دوں کیا میں اپنے پارٹی کے ورکروں کو ملنا چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی شام کو ہسپٹل میں جو زخمی وہاں ہمارے جیالے تھے ان کے پاس چلی گئی تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہی کر سکتی تھی اس وقت جنرل شرف نے یہ کہا کہ محترمہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے آپ پاکستان نہ آئیں تو محترمہ نے یہ کہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ محترمہ کا فرمان انہوں نے کہا میرے پاکستان کو خطرہ ہے مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں میں پاکستان ضرور جاؤں گی تو یہ بے نظیر تھی اور آپ دیکھیں کہ وہ جلسہ جس میں ان کو شہید کیا گیا اور کوئی لیڈر یہ جرورت نہیں کرتا تھا لیکن محترمہ ہمیشہ عوام کی لیڈر تھی عوام میں رہتی تھی اور اسی عوامیت میں عوام کے مسائل عوام کو ملنے میں ہی ان کی زندگی چلی گئی انشاءاللہ عام پاکستان پیپل پارٹی کے جو ورکر ہیں ہم ہمیں اس بات پر وعدہ کرنا چاہیے کہ محترمہ کے نقشے قدم جو انہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جو رستہ متین کیا ہے ہم اس پر چلتے ہوئے محترمہ کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عظیم لیڈر شہیدی جمہوریت محترمہ بینزر پٹو کی سترونی سالگرہ کے کارڈ رہے ہیں تو آج ہم ان کی سالگرہ کے موقع پر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے عظیم قائد شہید جلوف کاری بٹو ہم اپنی عظیم قائد شہیدی جمہوریت محترمہ بینزر پٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے عظیم قائد نوجوان قائد بلاور پردرس درداری کا ساتھ دیں گے اور ان کی قیادت میں جد و جہد کریں گے انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان پیپس پارڈی کا ہے انشاءاللہ بلاور پردرس درداری ایندہ ملک کے وزیراعظم ہوں گے جب پاکستان پیپس پارڈی کی ملک میں حکومت ہوگی تو ملک میں خوشحالی آئے گی غربت کا خاتم ہوگا نوجوانوں کو روزگار ملے گا جیے بٹو جیے عوام جیے پاکستان پیپس پارڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میا شریز پی پی سیسٹی ون نام دو نیدبر برائی پاکستان پیپس پارڈی سب سے پہلے میں آپ سے ایک شیر سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں مکتب ہے میرا کربلا زینب کی کنید ہوں مکتب ہے میرا کربلا زینب کی کنید ہوں زلفکار کی بیٹی ہوں نام ہے میرا بے نظیر سر اٹھاتا ہوں تو ڈڑتا نہیں حریفوں سے سر اٹھاتا ہوں تو ڈڑتا نہیں حریفوں سے ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی اقاد ہی کیا خون پھر تو خون ہے جو نسل بدل دیتا ہے ایسی نسلیں جو مٹائے نہ مٹے ایسے شولیں جو بجائے نہ بجے میں سب لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں ایسے شولیں جو بجائے نہ بجے ایسے نعرے جو دبائے نہ دبے جیے بٹو جیئے محترمہ بیندیر بٹو جیئے ذلفقار علی بٹو جیئے آصف علی زرداری انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بٹو زرداری انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بٹو زرداری بہت بہت شکریہ اسلام علیکم عظیم لیڈر کی زیر نگرانی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں باہر نکل کے کام کر رہے ہیں عظیم لیڈر تھی ہماری مسلمان پہلی خاتون مسلم مالک میں کوئی ایسی خواتین نہیں ہے جو ابھی تک ایشیا میں جو وزیر اعظم بنی ہو بیندیر بٹو جو تھی وہ وزیر اعظم بنی مسلم خواتین میں سے اور ان کے حوصلے کی وجہ سے آج ہم لوگ باہر ہیں ایک عظیم ماہ کا لیڈر کا عظیم بیٹا بلاول بٹو زرداری انشاءاللہ اگلا ہمارا وزیر اعظم ہوگا بلاول بٹو ایک بہتی کابل انٹیلیجنٹ اور اچھا وزیر خارجہ ہے جو ہمارے ملک میں اس ٹیم جو ہمارے ملک میں سٹیل مل کا دوبارہ غاز کروا رہا ہے ایسی عظیم لیڈر کے سفارت خانے میں جو ہمارے ملک میں جو پرابلمز ہیں جو ایشیو ہیں روس سے تیل آیا ہے تو صرف لے کے آیا ہے بلاول زرداری بٹو بلاول زرداری بٹو ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم ماہ کا بیٹا ہے اور ایک پیارے اور اچھے اور مخلص اور ہمارے عوام کے ساتھ دکھ درد تکلیف کے ساتھ چلنے والا بٹو کا نواسہ ہے اور بٹو کے نواسے نہیں ہمیں کامیاب کرنا ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حقوق کے لیے لڑنا ہے انکم سپورٹ پورے ملک میں اس ٹیم چل رہا ہے تو وزیر اعظم بین عظیر کے نام سے چل رہا ہے جو عورتوں کی کفالت ہو رہی ہے ہماری عظیم لیڈر ہماری پیاری لیڈر آج کا دور وہ ہے کہ اپنے اپنوں کو اپنا کوئی نہیں یاد کرتا وہ ایک عظیم لیڈر ہے جس کے لیے اس کے جیالے ہاں جتنے کٹھے ہو کے جگہ جگہ کے اٹھکا رہے ہیں ایسی عظیم لیڈر کے لیے ایک دہا سب مل کے بولیں بین عظیر بٹو بین عظیر بٹو آج بھی بٹو آج بھی بٹو ایران ایراک سے لے کر ایران ایراک سعودی عرب اتنے عظیم ملک ہیں اتنے امیر ترین ملک ہیں ایک بٹو کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے ایٹمی طاقت بنائے عظیم لیڈر کو یاد رکھنا ایک عظیم قوموں کی نشانی ہے بین عظیر بٹو بین عظیر بٹو جی میرے ساتھ مجود تھے میزبان جو عشر آج کی تقریب کے محترم تارک محمود مغل صاحب اور ان کے ساتھ امتیاز صورت و رائش صاحب اور شندو صاحب اور دیگر جو قائدین نے بھی اپنی اپنی بات کی زلی صدر حواتین ونگ ریحانہ بٹ نے بھی بات کی تو سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ بین عظیر بٹو وہ واحد خاتون لیڈر ہیں اس درستی کی جنہوں نے پاکستان کے لیے پولی دنیا کے اندر ایک جد و جد کی اور غریب عوام کی وزیراعظم تھی اور واقعی وہ نام کی طرح ایک بین عظیر تھی تو سب کا ایک ہی موقع تھا کہ بین عظیر بٹو کو ہمیشہ درستی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کیامرامین محمد عثمان کے ساتھ ساتھی رپورٹر محمد اکرم بیگ اور ولید ملک کے ساتھ سردار طاہر گجناوالا کینٹ